ملکم بیک ہم حسین ساجد اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں آئی سی ٹی انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹنگ آنڈ سی ایس وان او ون ہے اور اس کا موڈیول نمبر ٹوڈی سیون اور اس کے اندر ہم جو لیکچر میں دیکھیں گے کہ فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن کے بارے میں ہم آلڈری بھی ڈسکس کر رہے تھے اور ڈیسی مل آپ کنورجن کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ریڈکس پوائنٹ بھی ہم گیتے ہیں بچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا وہ کیسے ہم نے اس کو مینج کرنا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں فلوڈنگ پوائنٹ نوٹیشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کے جسٹوریج آف انٹیجر تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو اس کے کنٹراسٹ میں جسٹورنگ ویلیو with fractional part required that we not only store the pattern of zero and one in the binded representation but also position of the red x point کے پہلے تو ہم انٹیجر کو دیکھ رہے تھے تو اس میں جسٹ zero اور ون کا ایک پیٹرن ہوتا تھا اس کو ہم store کرتے تھے لیکن اب جسٹ ہم نے اس کا پیٹرن جو بائنٹی جیپریزنٹیشن میں اس کو store نہیں گیرنا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ریڈکس پوائنٹ جس کو کہ fractional part fractional point یا ڈیسیمل یا اردو میں آپ اس کو اشاریہ بھی کہتے ہیں وہ بھی لگانا ہوتا ہے سو اس کے لیے جو ہے ہم فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن کا میتھرڈ فالو کرنے جا رہے ہیں سو نمبر اف فریکشنل پارٹ ہیو ریڈکس چیک ہے آہ سو ایٹ از امپورٹنٹو سٹور تا پوزیشن آف در ایڈکس کے آپ کے پاس جو نمبر فریکشنل پارٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے اندر اشاریہ ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی پوزیشن کو بھی سٹور کریں گی کہاں پہ اس نے ڈیسیمل پوائنٹ کتنے ڈیجٹس کے بعد لگ رہا ہے ہمارا سو اون پاپلر وی ون پاپلر وی اس دا فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن فر ڈیمانسٹریشن ہم یہ ایک ایڈ بٹ سٹوریج سسٹم کے اگزامپل لیتے ہیں فرسٹ تو ہم نے کیا کرنا ایک ایڈ بٹ نمبر ہوگا تو جو ہائی آرڈر بٹ ہے اس کو ہم سائنڈ بٹ کہہ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس آٹھ بٹس ہیں تو اس میں جو سب سے لیفٹ والا نمبر ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ادھر آپ لگا ہیں کہ زیرو ون زیرو ون زیرو ون زیرو ون یا آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ فیلیوز ہیں تو اس میں جو موسٹ لیفٹ پہ ہائی آرڈر بٹ کہتے ہیں یہ سب سے لیفٹ والا یہ سائنڈ بٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کہہ دیا جی یہ سائنڈ بٹ ہے اور پھر ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہم اس کے ڈیوین بھی کر رہے ہیں سو اگر یہ جو سائنڈ بٹ ہے اگر یہ زیرو ہوگا تو اس کا مطلب ہے ویلیو نون نیگٹیو ہے یعنی کہ جس نمبر کی یہ بائنڈری بنی ہے وہ پوزیٹیو نمبر تھا ٹھیک ہے نون نیگٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوزیٹیو ہے اور اگر یہاں پہ پہ پہلا بٹ ون ہے تو اٹھ مینز ویلیو نیگٹیو ہے نیکسٹ ویڈوائیڈ ڈا ریمیننگ سیون بٹس انٹو ٹو گروپ ایکسپوننٹ فیلڈ اور منٹیسا فیلڈ جو پہلی تین بٹس ہیں سائنڈ بٹ کے بعد اس کو آپ ایکسپوننٹ کہتے ہیں اور فور بٹس اس کو آپ منٹیسا کہتے ہیں چیک ہے یہ منٹیسا جو ہے نا فور بٹ یہ اصل میں آپ کا نمبر ہوتا ہے کہ جو آپ سٹور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ کتنے ڈیجٹس کے بعد اشاریہ لگانا ہے وہ آپ کا ایکسپوننٹ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلے والا جو بٹ ہے یہ آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کا زیرو ہے یا ون ہے کلیر ہے کہ آٹھ بٹس تھے ہم نے تین پارٹس میں پہلا بٹس سیپرٹ کیا لیفٹ سائیڈ سے اس کو زیرو یا ون ہے زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ جو آگے نمبر ہے وہ ایک پوزیٹیو نمبر ہے اور اگر ون ہے تو اس کا مطلب وہ نمبر ایک نیگٹیو نمبر ہے اگلے تین بٹس جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے بٹس کے بعد اشاریہ لگے گا اور یہ جو چار بٹس ہیں لاسٹ والے اس کو منٹیسا کہتے ہیں یہ ایکچول میں آپ کا نمبر ہوتا ہے جو آپ سٹور کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے ایک اگزامپل کے ساتھ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایٹ بٹس ہیں اس کے اندر پہلا بٹس زیرو ہے اس کا مطلب یہ پوزیٹیو نمبر ہے پھر یہ میں نے اس کو دو کلرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیپرٹ ہیں اور یہ لاسٹ والے جو ہیں یہ سیپرٹ ہیں یہ آپ کا جو ہے لاسٹ والے فور بٹس ان کو آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس منٹیسا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ منٹیسا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ایکسپونینٹ ہے یہ کیا ہے ایکسپونینٹ اور یہ آپ کے پاس منٹیسا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایکسپونینٹ ہے اس کو سپرٹ رکھیں اور اس کو سپرٹ رکھیں سو اینلائزنگ دا پیٹرن ویڈ پریسیڈنگ فارمیڈ بھی سی دات سائن ویڈ زیرو ایکسپونینٹ ایز ون ون زیرو ان منٹیسا ایز ون زیرو ون ون تو یہ آپ کا اصل میں وہ نمبر ہے تو اس کو ڈی کوڈ کر رہا ہے سب سے پہلے آپ اس منٹیسا کے اندر آپ نے ریڈکس پوائنٹ لگانا ہے اور وہ بلکل سٹارٹ میں لگا دینا چار بٹس ہیں یہ چار بٹس کے سٹارٹ میں آپ وہ ڈیسی ملین یہ نمبر بن گیا 0 1 شاریہ 1011 ٹھیک ہے بالکل لیفٹ سائیڈ پہ منٹیسا کے آپ نے پوائنٹ لگانا ہوتا ہے یہ جو ایکسپونینٹ ہے یہ آپ کو بتایا گا کہ ڈیسیمل پوائنٹ رائٹ پہ لے کے جانا ہے نیکسٹ آپ نے انٹیسا کے بعد آپ نے ایکسپونینٹ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایکسپونینٹ ہے 110 اور یہ کیا ہے اس کو آپ نے 3-bit ایکسس نوٹیشن میں دیکھنا ہے 3-bit ایکسس نوٹیشن میں آپ نے دیکھا تھا ایکچوال میں تو وہ نمبر اس طرح سے ہوتے ہیں یعنی کہ ایکچوال میں تو نمبر سیون ہوتا ہے ٹرپل ون تھا ٹھیک ہے پھر یہ میں وہ بائنری کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیزائن کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا تھا جو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا پیچھلے لیکچرز کے اندر پھر تھا وان آہ وان زیرو اور پھر ہمارے پاس تھا یہ تھا سیون اور یہ سکس ہائے ون زیرو ون ہے اور پھر 1 zero zero ہے پھر 0 ون من تھا زیرو آہ ون زیرو تھا ساری زیرو ون زیرو تھا اور پھر 0 0 0 1 تھا اور پھر 3بل 0 تھا ٹھیک ہے یہ ایکچول میں یہ 0 ہوتا ہے یہ 1 ہوتا ہے یہ 2 ہوتا ہے یہ 3 ہوتا ہے ایکچول میں یہ آپ کے پاس 4 ہوتا ہے یہ 5 ہوتا ہے یہ 6 ہوتا ہے اور یہ 7 ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ ایکسس نوٹیشن کے اندر ہم نے پڑھا تھا ایکسس فور آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے میں نے اس میں پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کو یہ بتایا ہوا ہے تو ایکسس فور کے اندر کیا آتا ہے اس میں سے فور مائنس کیا جاتا ہے جب ان میں سے فور مائنس کیا جاتا ہے یہ بن جاتا ہے یہ ٹو ٹھیک ہے اور یہ ون بنتا ہے ہے یہ مائنس ون بنتا ہے صور یہ زیرو ہوتا ہے جب آپ اس میں سے مائنس کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے زیرو یہ ون ہوتا ہے اور یہ ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے مائنس فور ہم کر رہے ہیں نا فور Okay3 مینس فور ہے کی مائنس ٹو مینس تھری اور یہ مائنس فور ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جرہ تو ایکچوال میں تو سکس ہوتا ہے لیکن 3 bit excess notation جو کہ excess 4 اس کو ہم کہتے تھے اس کا مطلب یہ کتنا ہے 2 اور positive 2 آیا ہے تو اشاریہ right پہ move کرنا ہے اگر یہ negative 2 آتا تو اشاریہ آپ نے left پہ move کرنا تھا ہمارے پاس یہ نمبر تھا 1011 اس کے start میں آپ نے لگا دیا اشاریہ اور یہ 1011 بن گیا اب یہاں سے ہم نے یہ جو 3 bit والا منٹی ایکسپننٹ تھا اس کو دیکھا وہ ایکچول میں بنتا ہے سکس اس میں سے آپ نے فور مائنس کیا تو وہ آنسر آتا ہے 2 اور 2 positive ہے اب یہ جو decimal ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ move کر کے 10 کے بعد لگے گا 10.11 اور آپ یہ last line میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 1011 بن ہے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کے بیسیکلی میرے لیکچرز کے اندر جتنا بھی یہ ٹیکسٹ ہوتا یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس والا ہوتا اس میں میں کچھ چینجنگ نہیں کرتا اسی کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ نے یہ ایکسپننٹ لیا سو دا بیٹ دا پیٹرن ان دا ایکسپننٹ فیلی ناور ایکسپننٹ فیلی ناور ایکسپننٹ فیلی ناور ایکسپننٹ ریپریزنٹ پوزیٹیو ٹو یہ پوزیٹیو ٹو کیسے آیا وہ بھی میں نے بتا دیا ایکچول میں تو آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈیسیمل میں تو یہ سکس آتا ہے ون ون زیلو لیکن ایکسس میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں اور ایکسس فور کے اندر اس میں سے فور مائنس کرتے ہیں تو سکس مائنس فور آنسر ٹو آیا ہے سو سو ڈیس ٹیل آس ٹو مووو در ریڈکس آور سولیوشن ٹو در آئیٹ بائی ٹو بیٹس آپ نے اس کو ٹو بیٹس ٹائٹ پہ ریپریزنٹ کیا ٹھیک ہے آہ موو کیا اور اگر یہ نیگٹیو ٹو ہوتا تو وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ نیگٹیو ایکسپننٹ مینز موو در ریڈکس پوائنٹ ٹو در لیفٹ پھر آپ لیفٹ پھر موو جب کرتے ہیں تو آگے زیرو مووز ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس بیٹ کا ایکچوال میں بائنڈری کے اندر ڈیسی مل ریڈکس پوائنٹ کے ساتھ کیا ویلیو بنتی ہے وہ ہم نے لکھ دیا ایکچوال میں یہ ون ڈیرو پوائنٹ ون ون تھا لیکن ڈیسی مل فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن کے اندر اس کو آپ نے ڈیرو ون ڈیرو ون ڈیرو ون ڈیرو ون ون بنا دیا سو ایک اب یہ کیا ویلیو بنی ہمارے پاس ٹین پوائنٹ 11 کا مطلب کیا یہ ٹین پوائنٹ 11 یہ ون ڈیرو ون ون ہے ایکچوال میں اس کا مطلب ہے ٹو ہاف فریکشن 3 بائی 4 اب یہ کیسے بنا یہ بھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو تو ہم نوٹ پیڑ کے فائل میں چلتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایک بائنڈری ہوتا ہے یہ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان ساروں کو آپ ملٹیپلائے بائی 2 کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں پلس کرتے ہیں نا نیکس والے کو بھی آپ نے ملٹیپلائے بائی 2 کیا اور پلس کیا لیکن اس کو یوں لیں کہ یہ وہی ویلیو ہمارے پاس ون پوائنٹ 11 ہے ون ڈیرو پوائنٹ 11 تو یہ جو ریمیننگ دو ہوتی ہے نا اس کو ٹو پہ ملٹیپلائے نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو یہاں سے ڈیسیمل کے بعد یہ تھا تو اس کی پاور ہوتی ہے ہمارے پاس ون اس کی بجائے میں ورڈ میں یہ آپ کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں میں اس کو اپن کر دیتا ہوں وہاں پہ ایکچوال میں پاور بھی آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ تنورجنس کے اس طرح سے ہوتی ہیں آئی ہوپ کہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ کو سمجھ بھی آئے یہ ایکچوال میں ہمارے پاس ون پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ ون ون ہے تو اس کی ہم نے کنورجن کرنی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ملٹیپلائے کریں گے آپ ٹو کے ساتھ پلس پھر اگلا زیرو بھی ملٹیپلائے ہوگا ٹو کے ساتھ پھر پلس نیکس والے جہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے اس کو آپ نے ٹو کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا ون بائے یہ بھی ٹو ٹھیک ہے اب آپ نے پاور سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ ڈیسیمل کے بعد پہلا زیرو کے ساتھ جو ٹو ہے اس کی جو پاور آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی اس کی پاور زیرو لیفٹ پہ اس کے بعد جو ٹو آتا ہے اس کی پاور بنتی ہے ون اسی طرح سے یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ ون ڈیوائیڈ بائی یہ جو ٹو ہے اس کی پاور آپ نے بنانی ہوتی ہے ون اور نیکسٹ والا جو ہوتا ہے ون بائے ٹو اس کی پاور آپ نے بنانی ہوتی ہے ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اتنے ہی نمبرز تھے تو یہ ہمارے پاس اس کو اب ہم نے سالف کرنا ہے تو یہ ون ملٹیپلائیڈ ٹو کی پاور ون تو بنے گا ون سوری ٹو اور یہ بن جائے گا زیرو پھر اس کے بعد پلس یہ ون اوور ٹو کی پاور بھر منے گا ون بائی ٹو اور پھر پلس جو ہے ون اوور ٹو کی پاور ٹو جو ہے وہ بنے گا ون بائی فور ٹک ہے تو یہ پہلے والا بن گیا ٹو اس کے بعد پلس ون بائی ٹو بچا اور پلس ون بائی فور بچا اوکی اب یہ جو ون بائے ٹو اور ون بائے فور ہے اس کا آپ نے بنانا ہے ہیل سی ام اور ہیل سی ام میں کیسے آپ لیتے ہیں میں وہ بھی فردر آپ کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں میتھ ٹائپ کے ساتھ آپ کو یہ ساتھ یہ ہیل سی ام میں بھی بنا دیتا ہوں یہ پہلا ہمارے پاس ہی ون بائے ٹو پھر آگے پلس ہے اور پھر ہمارے پاس ہیل سی ام کے لیے کیا ہوتا ہے denominator ہم نے سیم کرنا تھا جو پہلے والا one by two ہے نا اس کے numerator میں بھی multiply کروا دیں آپ two کے ساتھ اور denominator میں بھی کروا دیں two کے ساتھ تو آپ نے اوپر بھی two سے multiply کروایا اور نیچے بھی آپ نے two سے multiply کروایا اور plus آگے اور یہ one by four ایز رہا ٹھیک ہے اب یہ کیا بنا ہمارے پاس یہ کچھ بنا یہ بنا two over four ٹھیک ہے یہ اوپر بنا two نیچے بنا four اور آگے plus اور پھر یہ پھر fraction ہے one by four کی تو denominator سیم ہے تو اس میں اب کیا بنے گا کہ powers ایڈ ہو جائیں گی two plus one نیچے تو four آیا LCM اور اوپر والا یہ جو two plus one بنے گا اور یہ اس طرح سے یہ آپ کے پاس بنا تھا three by four یعنی کہ یہ three تھا اور نیچے four ہے تو یہ three by four ہے اور ادھر سے یہ two ہے تو یہ آپ کی جو fraction ہے وہ کس طرح سے اب آپ کو سمجھ آ کے ہوگا کہ یہ جو two and three by four کیسے بنیں کہ two اور پھر اس کے بعد three by four یہ fraction کیسے آئی یہ آپ کے اس میں ہینڈاؤٹس کے اندر یہ conversion ہے تو اس طرح سے یہ two and three by four آتا ہے one zero one one کا مطلب ہے two half three by four ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ conversion کمپلیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو آئی اوپ سمجھ آ گیا ہوگا یہ representation two and three by four میں کیسے بنیں ٹھیک ہے ایک اور example لیکھتے ہیں لیکن یہی first کریں question یہی تھا اس کے start میں one ہوتا ہم کیا کہتے تو یہ negative value ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلا جو one ہے وہ negative کو represent کرتا ہے اور پہلا zero جو ہے وہ non negative کو represent کرتا ہے اب ہمارے پاس ایک اور example ہے یہ والی zero zero one 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 double zero تو اس کے اندر پہلا bit positive کو represent کرتا ہے اگلے جو three bits ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو zero one one ہے وہ اس کا exponent ہے اور one one zero zero اس کا منٹیسہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے منٹیسہ کے start میں decimal لگا دیا اور پھر یہ zero one one کو آپ نے دیکھا اور یہاں پر آئیں اور zero one one آپ نے دیکھا یہ رہا ٹھیک ہے یہ excess notation کے اندر actual میں zero one one کا مطلب three ہوتا ہے ایکسیس notation میں اس کا مطلب minus one ہوتا ہے اور جب یہ آپ کے پاس exponent کی value minus میں آتی ہے اس کا مطلب اب آپ نے یہ جو آپ نے لیا کہ یہ ہمارے پاس جو چار ویلیوز ہیں ہمارے پاس ان چار ویلیوز کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس منٹیس ہے اور ہم نے اس کے start میں decimal لگا دیا ہے اور جب آپ نے اس کے start میں decimal لگا دیا ہے اور exponent آیا ہے minus one تو اب آپ نے اس کو left پہ موف کرنا ہے اور جب decimal کو left پہ موف کریں گے تو بیچ میں جگہ فل کرنے کے لیے ایک ڈیجٹ left موف کیا ہے تو ایک zero لگائیں گیا ہم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ والی ویلیو کے بعد جب آپ ایک ڈیجٹ left پہ موف کرتے ہیں left پہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس لیے وہاں پہ zero لگایا اور اس کو جگہ وہ decimal کی فل کی اور اب آپ دیکھیں کہ پہلے آپ یہاں پہ تھے اس جگہ پہ decimal اور اب یہاں سے ہو کے وہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے start میں تو اس طرح سے یہ آپ کا decimal مو ہو ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ example بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اب یہ جو ہے یہ represent کرتا ہے یہ والی چیز جو ہے وہ three by eight کو ٹھیک ہے which represent three by eight اب یہ کیسے پتا چلا کہ یہ three by eight کو represent کرتا ہے کیونکہ اشاریہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ویلیو ہمارے پاس آئی ہے zero point zero one one double zero تو ہم اسی طرح سے ورڈ میں چلتے ہیں آپ کو یہ اور اچھا سے اگین سمجھ جا جائے گا ہمارے پاس یہ ویلیو بنی zero point zero one one zero ٹھیک ہے ہم نے zero zero کو تو نہیں دیکھنا لیکن یہاں سے decimal کے بعد ٹو کی پاور جو ہے وہ left پہ کیا ہوتا ہے کہ decimal کے left پہ جو پہلا digit ہے اس کے ساتھ ٹو کی پاور zero ہوتی ہے پھر ٹو کی پاور ون پھر ٹو کی پاور ٹو لیکن آپ decimal کے رائٹ پہ جب جاتے ہیں تو وہی ٹو کی پاور ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو پہلے والا جو zero ہے یہ تین بٹس ہیں ٹھیک ہے اور ہم اگر اس کو بھی math ٹائپ میں لے جاتی ہیں یہ تین بٹس کچھ اس طرح سے بنیں گے کہ یہ zero one one ہے اشاریے کے بعد تو جو پہلے والا zero ہے یہ ملٹیپلائے ہوگا ٹو کی پاور ون اوور ٹو کی پاور ون سے پھر اگلے والا جو ون ہے یہ ملٹیپلائے ہوگا ٹو کی پاور ٹو سے ابھی میں اس کو ون بائی ہی رکھ رہا ہوں ون بائی ٹو پھر میں اس کے اوپر پاور لگا کے آپ کو شو کرواتا ہوں اور نیکسٹ والا جو ون ہے وہ بھی ملٹیپلائے ہوگا تو یہ پہلے والا جو ٹو ہے اس کی پاور بنی ون اس والے ٹو کی پاور بنی ٹو اور اس والے جو ٹو ہے اس کی پاور بنی ٹری اب یہ ہمارے پاس آیا زیرو ان ٹو سمتنگ یہ تو سارا زیرو ہو گیا اس کی جگہ میں نے زیرو لگا دیا ون ملٹیپلائے ہوگی ختم ہو جاتا ہے ون آور ٹو کا مطلب ہے ون آور فور ٹیک ہے ٹو کی پاور ٹو ٹو کا مطلب فور ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے آپ گئے اور نیکسٹ ہے ون آور ٹو کی پاور ٹری ہے تو وہ ون آور ایٹ بنیں گا اب یہ آیا وان آور ایٹ تو یہ ایکول ٹو ہم نے اب ان میں ایل سیم لینا ہے تو ان کا ڈیناومنیٹر سیم ہونا چاہیتی یہ فور کو ایٹ کیسے بنائیں کہ جب ٹو سے ملٹیپلائے ہوگا تو میں نیومنیٹر اور ڈیناومنیٹر میں دونوں کے اندر جو ہے وہ ہم ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں ٹو کے ساتھ ون آل ریڈی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائے بائی ٹو کر دیں جناومنیٹر میں اس میں فور آل ریڈی ہے اور ملٹیپلائے بائی ٹو کرتے ہیں پلس اور یہ ون بائی ایٹ تو ہمارا سیکنڈ والا ٹھیک ہے اب یہ فور ٹو ایٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس کچھ بنا ٹو بائی ایٹ ٹھیک ہے یہ ٹو ہے اور نیچے ایٹ ہے اور اس کے بعد پلس جو ہے پھر اگین وان اوور ایٹ لکھا ہوا ہے ڈیناومنیٹر سیم ہے تو وہ ہی آل سیم آتا ہے ٹھیک ہے اور اوپر والی ویلیوز جو ہے ٹو پلس ون تو یہ اس طرح سے یہ ایڈ ہوکے ہمارے پاس ٹھری بائی ایٹ بن جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آگی ہوگی کہ یہ ٹری بائی ایٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ آئے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون ون کا مطلب ٹری بائی ایٹ کیسے ہے which represent this since the sign bit of the original pattern is zero so یہ جو ویلیو تھی یہ کیا ہے نون نیگٹیو ہے we conclude that the pattern represent three by eight to store a value using floating point notation we reserve the preceding process اب یہ for example یہ ہمارے پاس ایک اور ہے one and half fraction ہے سو اس کو آپ نے کہتا ہے binary notation میں convert کریں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے one point zero zero one کیسے پتا چلا one point zero zero one آتا ہے یہ جو مطلب one ہے یہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ two والا پہلا ہی bit بن گیا یعنی کہ decimal کے left پہ جو پہلی نمبر ہوتی ہے وہ two کی power zero ہوتی ہے اور right پہ جو ہوتا ہے وہ two کی power one ہوتی ہے لیکن one over two کی power one پھر one over two کی power two two اور پھر one over two کی power three تو یہ ایکچوال میں ہمارے پاس کیا آپ بن رہا ہے one over eight جو ہے اس کو جب آپ لے کے چلتے ہیں اس میں تو یہ کچھ پہلی ویلی ہوگا ٹو کے پاور ڈیسیمل کے بعد جو ہے وہ پہلا نمبر ملٹیپلائے ہوتا ہے one by two سے پھر اگلا نمبر ملٹیپلائے ہوتا پھر one by four کے بعد جو تیسرا نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے one by eight سے ٹھیک ہے تو یہ third ہمارے پاس one by eight given ہے تو بیچ والے اس کا مطلب zero zero ہے تو اس لیے یہ جو one by eight ہے یہ بنتا ہے zero zero one کی ترڈ پیٹرن پہ آتا ہے بائنڈری کے اندر ڈیسیمل کے بعد پہلی ویلیو کے ساتھ one by two ہوتا ہے دوسری کے ساتھ one by four ہوتا ہے اور تیسری کے ساتھ one by eight ہے تو بیچ میں دو میسنگ ہے اس کا مطلب اس کی جگہ پہ zero zero ہے تو یہ zero zero اس کا آ گیا اور جو one ہے اس کا ہمارے پاس جو بیٹ پیٹرن ہے وہ آتا ہے تو یہ وہ چار ڈیسیمل پوائنٹ بن گے اب ہمارے پاس آتا ہے اس میں ریڈکس سٹارٹ میں منٹی سا تو آ گیا تو ایکسپنینٹ کیا بنیں گا اس کا دیسیمل ایک کے بعد ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اشاریہ لگاتے ہیں تو four minus کرتے ہیں اب اشاریہ لگا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ایک ڈیجٹ کے بعد ہے تو آپ اس میں four plus کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو آپ یہاں پر آجیں یہ one تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلے ڈیجٹ کے بعد اشاریہ لگا ہوا ہے نا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس first bit کے بعد اشاریہ ہے یہ میں color کر دیتا ہوں اس کو یہ والا first bit کے بعد اشاریہ ہے تو first bit کے بعد مطلب ایک answer آیا تھا یہ تو access notation میں one ہے actual میں یہ کتنا ہوتا ہے five تو one کو represent کریں گے ہم five کے ساتھ اور وہ ہوتا ہے one zero one ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پر آپ گئے اور یہ جو exponent والی تین فیلڈز ہیں اس کے ساتھ آپ نے جہاں وہ one zero one لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس چاہے وہ اس کو آپ نے کیا کہا کہ one bit کے بعد ہے so there should be a positive one so we replace one zero one ٹھیک ہے ہم وہاں پہ one zero one کیونکہ which is a positive one in excess for notation یہ ایکچوال میں تو five ہے لیکن ایکسس فور میں اس کو ہم one گئتے ہیں so finally آپ یہ چیز یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے i hope آپ کو اتنے تک بڑے اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اور یہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ bet کا answer آتا ہے zero one zero one one double zero one ٹھیک ہے سو اس کے علاوہ ایک اور چیز اس کے اندر ہے normalize form کی وہ آگے بات کرتا ہے کہ there is a subtle point you may be missed when filling in the mantisa field the rule is to copy the bit pattern appearing ینکی جو آخری چار بت ہیں یہ mantisa کے ہوتے ہیں so rule is to copy a bit appearing in the binary representation from left to right and starting with the one جو آپ mantisa لکھ رہے ہیں ایک تو یہ left سے start ہونا چاہیے and یہ جو ہے one ہونا چاہیے پہلا bit figure to clarify lets consider three by it which is zero point zero one one تو یہ آتا ہے کیا کیا آتا ہے یہ zero point zero one one تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو mantisa میں لکھتے تو وہ تو بنتا ہے zero one one اس طرح سے یہ نیچے والا لیکن ہم اس کو اس طرح سے نہیں لکھتے ٹھیک ہے یعنی آپ یہ والا جو pattern ہے یہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ wrong ہوتا ہے آپ کا پہلا bit one سے start ہونا چاہیے وہ جو zero ہے نا پہلے والا اس کو ہم یہاں پر نہیں اس کو ہم اس exponent کے اندر اس کو manage کرتے ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے one سے bit کو start کرنا ہے یہ آپ کا rule ہے اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور this is because where we fill and the mantisa field starting with the left most one appears in the binary تو یہ جو representation that confirmed this rule is set to be normalized form اب کوششن آتا ہے what is normalized form in binary numbers so اس کا سیمپل سا رول ہے کہ the mantisa field in the floating point notation should start from the one not from zero left to right اگر کوئی بھی نمبر اس رول کو فالو گارلا ہے تو we would say کہ this is in the normal form okay so using normalized form eliminates the possibility of multiple representation of the same value تو یہ جو normalized form ہے یہ کیا ہمارے پاس ایک possibility بنا دیتی ہے کہ وہ جو repeating elements ہیں وہ نہیں آئیں گے for example یہ جو ہے 0.011 اب اس کو دیکھا جائے تو یہ چار bits جو ہے اس کے اندر mantisa کے یہ اور اس کا اندر منٹی سا یہ ہے سو یہ جو دونوں ہیں ڈی کوڈ ٹو 3 بائی ایٹ دونوں سے آنسر کیا آتا ہے 3 بائی ایٹ لیکن جو پہلا پیٹرن ہے یہ normalized form میں ہیں دوسرا پیٹرن normalized form میں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چار بٹس جو ہیں یہ 0 سے start ہو رہے ہیں یہ چار بٹس ون سے start ہو رہا تو یہ normalized form ہے اور یہ normalized form نہیں ہے so complying with the normal form means that the representation of all non zero will have the mantisa that starts from one so the value zero however is a special case and its floating point representation is a bit pattern called of all zeros ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا lecture number twenty six i hope twenty seven اور i hope کہ آپ کو decimal میں کیسے یہ conversion کرتے ہیں floating point کے ساتھ بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا still کوئی problem ہے تو آپ اس number پر مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حسین ساجد official اور یہ youtube چینل کا لنک ہے آپ youtube پہ بھی جا کے مجھے search کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو چینل کو subscribe کیجئے اور آپ کو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ اس ویڈیو کے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ